خدا کے کوئی واجبات نہیں یہ اب علم القلام کا مسئلہ واجبات مخلوق کے ہوتے ہیں خالق کے واجبات نہیں اب عزروِ لطف اگر وہ خود ہی کچھ خود پر لازم کر لے تو یہ اس کی انعیت ہے توجہ ہے جو کیا کہنے آپ توجہ فرمائیں یہ اب اس کا لطف ہے کہ اگر وہ خود ہی مثال دے دو جی اس پر لازم نہیں تھا پر اس نے کہہ دیا اب جب جب درود پڑھو گے میں بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھو گا اللہم صلی اللہم حمد فعل آپ میں پڑھیں رسول کا نام آنے پر درود واجب ہے ایسا ہے کہ نہیں لازم ہے درود رسولِ خدا کی ذات کے اوپر آپ اور میں پڑھے باعث سے ثواب بھی ہے ہمارا فریضہ بھی ہے خدا کا کوئی واجب نہیں خدا کا کوئی فریضہ نہیں مگر اب عزروِ لطف اس نے خود پر لازم کر لیا کہ جب بھی ملائکہ تم پڑھو گے سب پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا توجہ ہے جی اسے کوئی عجر نہیں ملنا اسے کوئی ثواب نہیں ہونا مگر عزروِ لطف اس نے خود ہی خود کو باؤنڈ کر لیا ہے کہ میں بھی لازم ہی پڑھوں گا فزکرونی اذکرکم اس پر کوئی واجب نہیں تھا اس پر کوئی لازم نہیں تھا مگر یہ لفظ دینے کے بعد اب عزروِ لطف اس پر لازم ہو گیا ہے کیونکہ وہ خالی خدا نہیں خداِ عادل ہے وہ اللہ عادل ہے توحید کے بعد ہم نے کسی اور صفت کو نہیں عدل کو تسلیم کیا ہے اب عزروِ عدل عزروِ لطف اس پر لازم ہے کہ جب بھی کوئی اس کا ذکر کرے گا وہ آگے سے پڑھ کے اس کا بھی ذکر کرے گا توجہ ہے جی اب ممکن نہیں کوئی اس کا ذکر کر کے دنیا چھوڑ جائے اور مٹ جائے کیسے مٹ جائے جب وہ مخلوق ہو کے ذکر کر رہا ہے خالق کیسے کمزور پڑھ جائے گا توجہ ہے جی وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں دوبارہ مگر یہاں مسئلہ نہ نہ بات کا لطف آئے گا اگر وہاں تک پہنچے جہاں پہنچنی چاہیے دیکھئے کتنا ذکر کرتا کوئی فارولا کوئی کلیا ہمیں بھی تو پتا چلے اس کا کتنا ذکر کریں گے تو وہ آگے سے اتنا ذکر کرے گا آخر کوئی پیرامیٹر ہے اس بات کی کوئی حد و حدود ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں گے تو کتنے پہ وہ کتنا ذکر کرے گا ہاں مل گیا تفاصیر آل محمد سے آپ جائیے سورہ بکرا اٹھا کر پڑھیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا آپ تو جب یہ ملے گا جب اس کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں آپ کو وہاں معصوم کا ایک فرمان ملے گا امام صادق ہے آل محمد علیہ السلام اللہ علیہ السلام معصوم سے سوال ہوا مولا کیسے پتا چلے گا خدا کتنا ذکر کرتا اگر مجھے دیکھنا خدا مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں میرا ذکر کرتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا معصوم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں تم دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سنجھ لو تم اسے کتنا یاد رکھتا ہے کتنا آسان فارمولہ علیہ محمد دے رہے معصوم فرمایا بس جتنا تم اسے یاد کرتے ہو اتنا وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے توجہ ہے جی سارا دن سے نوبت یہاں آگئی ساڑھے نوبجے تک جس نے ایک بھی سجدہ اس کا نہیں کیا جبکہ وہ اس وقت تک پانچ دفعہ بھلا چکا ہے تو وہ مطمئن رہے کہ رزق کا ملنا سانسوں کا چلنا اس کے یاد رکھنے کی دلیل نہیں توجہ ہے جی یہ تو وہ فیرون کو بھی دیتا تھا یزید کو بھی دیتا تھا توجہ ہے جی اگر دیکھنا ہے وہ ہمیں یاد کتنا رکھتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا ہم اسے کتنا یاد رکھتے ہیں وہ ہمارا باؤن نہیں ہے باقی سانسیں تو فیرون کی بھی چلتی تھیں جس رات سید و شہدہ شہید ہوئے یزید خدا کے رزق کھاکس ہو گیا تھا لہٰذا رزق پہ وہ اپنا آپ دکھاتا ہی نہیں ہے سانسوں پہ وہ اپنا آپ منواتا ہی نہیں ہے معصوم نے فرمائے بس یہ دیکھ لو تم اسے کتنا یاد رکھتے ہو جتنا تم اسے یاد کروگے اتنا وہ تمہیں یاد کرے گا تو کم از کم ایک فارمولا تو ہمیں مل گیا نا حضور بات خدا کی قسم بڑی بلند ہے پوری توجہ چاہوں گا اور آپ کو میرے ساتھ وہاں تک سفر کرنا ہے ایک بات تیہ ہو گئی دیکھنا ہے خدا کس کا کتنا ذکر کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اس نے خدا کا کتنا ذکر کیا لہذا اگر پہچاننا ہے کون کتنا بڑا ذاکر الہی ہے تو دیکھ لو خدا کسے کتنا یاد رکھتا ہے کیونکہ جو جتنا اسے یاد رکھے گا اتنا خدا اسے یاد رکھے گا اب حضور تاجب کی بات ہے آپ گھر جائیے گا پوری دنیا کا ایک نقشہ سامنے رکھئے گا جو ملک پڑھنے کو ملے نہ ایک مرتبہ نیٹ پہ اس کا نام لکھ کے آگے ازاداری حسین لکھ دیجئے گا توجہ ہے جی آپ دیکھیں گے آپ کوئی ضرور عرض پہ کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جس ملک میں اس وقت حسین کا ذکر نہ جاری ہو توجہ ہے جانے محترم جہاں آپ کو خدا کی عزان نہ نہ ملی وہاں روڈ پر آپ کو حسین کا پرچم ضرور مل جائے گا دنیا میں اس وقت حسین کا نام گونج رہا ہے ایک لمحے کے لئے رکھ جائیں ذرا پوچھیں اس عزا خانہ کے بانی سے لے کر ہر عزا خانہ کے بانی تک یہ عزا داری آپ کروا رہے ہیں ہر کوئی کہے گا یہ تو خدا کی توفیق ہے کہ خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے ہماری اوقات کہاں ہے حسین کا ذکر کریں یہ تو خدا کروا رہا ہے تاچک کی بات ہے خدا تو اتنا یاد رکھتا ہے جتنا کوئی خدا کو یاد رکھے آج خدا نے دنیا میں حسین حسین کروا رکھی ہے اللہ جانے معصوم نے ایک سجدے میں کتنا استا ذکر کیا ہوگا اس نے پوری دنیا میں حسین حسین کروا دیا اللہ 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 توجہ فرما رہے ہیں حضرت خدا کی قسم ایک لمحے کے لئے اور کریں معصوم نے فرمایا خدا نے فرمایا خدا نے فرمایا خدا نے فرمایا خدا نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ جانے سے یہ تو شہدہ نے کتنا ذکر کر دی گا خدا کا آج تک حسین کا بیلنس خدا کے پاس پڑا ہوا ہے خدا ہر سال ذکر بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے وہ حسین کے ذکر پر ابھی بھی معاملہ برابر نہیں ہو رہا حسین کا ذکر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ جانے معصوم کا کتنا اکاؤنٹ خدا کے پاس پڑا ہو خدا ہی جانتا ہے معصوم کا کتنا بیلنس خدا کے پاس ہے خدا نے کہا حسین تُو نے میرا ذکر کیا اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ ارز کروں کربلا فضکرونی کی دلیل تھی آج ازاداری حسین مجھے تاجب ہوتا ہے دنیا پر جو اس عزائش شبیر سے دشمنی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ ذکر حسین مٹ جائے جو کبھی پتت کے فتوے دیتے ہیں کبھی حرام کے فتوے دیتے ہیں کبھی کفر کے کبھی شر کے ارے جاہل ہو جب تیتیس ہزار کا لشکر مل کر ایک حسین کو فضکرونی سے نہیں روک سکا تو آج کا جاہل ملا خدا کو ازگر کم سے کیسے روک لے گا اللہ اللہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا دیدہ رازتہ کربلا حق کا دیدہ رازتہ کربلا کربلا تارے ہاری کربلا توجہ فرما رہے ہیں حضرت جب ایک عبد کو فضکرونی سے نہیں روکا جا سکا تو جب ایک عبد کو روکا نہ جا سکا خدا کا ذکر کرنے سے تو پھر خدا کربلا کربلا قدیر کو کون ازگر کم کی شان سے روک لے گا یہ تمام عزا خانے یہ جتنی بارگاہیں ہیں یہ جہاں جہاں حسین کا ذکر سجا ہوا ہے یہ خدا کے اذکر کم کی نشانیاں ہیں یہ تفسیر قرآن ہو رہی ہے یہ خدا کے دعوے کی تشہی ہو رہی ہے توجہ ہے خدا کی قسم یہ جو عزا خانے ہیں یہ موجزہ حسین ابن علی ایک واقعی ایسے نا جو خدا کی قسم لطفا جائے سمجھیں یہ عزادار یہ سید شہدہ کیا ہے حضور عزا خانہ چھوٹا ہو حضور عزا خانہ بڑا ہو کہیں ہزاروں کا مجمع ہو کہیں سینکڑوں کا ہو کہیں چند بیٹھے ہو مزانِ عدل میں یہ سبھی برابر توجہ ہے جی خدا کے لئے کیوں آپ نے احدیثِ قصہ نہیں پڑھی خدا کی قسم اور کوئی آئے یا نہ آئے ملائکہ باؤنڈ ہیں جب تک ہم نہیں اٹھیں گے ان کی کی جر رکھے اٹھ جائے وہ گھیرا ڈال کر بیٹھے رہیں گے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں جن تک ہماری نگاہیں کام کر رہی ہیں توجہ ہے جی خدا جانے کون کون بیٹھا ہے کہاں کون بیٹھا ہوا ہے یہ عزقر کم کی ہے حضور جب فضل کرونی میں حسین نے سوالاک نبی جمع کر لیے اللہ جانے عزقر کم میں خدا نے کیا کیا اکٹھا کر رکھا جب حسین کی فرش توحید پہ ساری عزمت کٹھی ہو گئی تو اللہ جانے فرش حسین پہ خدا نے کس سے کسے بولا رکھا توجہ ہے